بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے میاں عباد فاروق کے بیٹے حماد فاروق کو پرسہ دینا ہے اس کے غم پر بات کرنی ہے اس کے بعد کینیڈا کے وزیراعظم نے کس طرح عزت اور غیرت سکھائی جو ہمارے حکمرانوں نے سر بازار اتار دی انہیں بھی کوئی سبق مل جائے سب سے پہلے دیکھیں یہ بورا پاکستان اس کا غم سے نڈھال ہے میاں عباد فاروق کا بیٹا بچہ نہیں تھا ایک داستان تھی جو پچھلے اٹھارہ مہینے سے لکھی جا رہی تھی ظلم بربریت درندگی فستائیت حیوانگی اس سے آگے اگر کچھ الفاظ ہوتے تو میں ضرور بتاتا لیکن اس کا اکس دیکھیں کسی بھی قوم کی زندگی میں ایک واقعہ اسے جنجھوڑنے کے لئے کافی ہے یورپ جسے فاشی اور یعنی گھڑا سمجھے وہاں شام یا کرد کے جو مہاجرین تھے ان کا دو سال کا بچہ اعلان کر دی پورے یورپ کی غیرت جگہ آ گیا دوزار پندرہ میں یہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ایک تصویر تھی سائل سمندر پر آپ کو یاد ہوگی گوگل پر دیکھ لیں آپ دنیا بھر کی اخبارات طافیوں نے کیلیڈا کی دوزار پندرہ کی انتخابی مہم میں آٹھ کے نمونے مہاجرین کی آواز بن گیا مسجدوں گردواروں گرجہ گھروں میں دعائیں شروع ہو گئی دنیا بھر کا میڈیا ایسے دکھار تھا اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کیوں شام اور عراق کے مہاجرین بھاگتے ہیں وہاں سے کیا ظلم وہاں ہو رہا ہے اس بچے کی وجہ سے وہاں دہشتگردی کو شکست ہوئی چینل فور برطانیہ آپ کو پتا ہے کرسمس کا ایک پیغام برطانیہ کی ملکہ کو دیتا ہے انہوں نے یہ پیغام اس بچے کے والد عبداللہ کردی کے حوالے وہ پرائم ٹائم پہ دلوایا آج اس بچے پر بات کرنی کوشش کریں جس حماد پر تو کچھ کم نسل کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں اسے شوکت خانم کیوں نہیں لے کے گئے کچھ کہتے ہیں جی پہلے زینی مریض تھا شوکت خانم میں لے کے چلے جاتے وہاں ٹھیک آپ اس کی پرانی ویڈیوز دیکھیں ساری وہ تندرستو توانہ ایک عام بچوں کی طرح اس کے باپ کو توڑنے کے لیے گھروں میں جو چھاپیں مارے ماں اور دادی کے ساتھ جو سلوک اس کے سامنے ہوتا رہا پورا پاکستان عشق بار ہے سوائے ان سیاسی گدوں اور دستخان پر بچی ہوئی ہڈیاں چچوڑنے والوں کی آپ جاکن کی ٹائم لائن چیک کریں تمام میڈیا کے صحافی دانشونوں کی لبرلز کی یہ انسانی حقوق کے چیمپئن جو اپنے آپ کو کہتے رہے کسی ایک نے بھی دکھ کا اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے مزاق اڑایا کہ جی سیاست کر رہے میں وہ اقرار الحسن کی ٹویٹ پڑھ کے حیران رہ گیا یہ بندہ اس منارے پاکستان کی واقع پر اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ تصویت وہ سیاست نہیں تھی جو بعد میں اسی کے قبیلے کی نکلی اور پھر بعد میں اس نے رو رو کے معافی مگلے دیکھیں یہ سب کہتے ہیں شوکت خانم کیوں نہیں لے کے گئے اگر اسپطال نے نکال دیا انہوں نے اگر نہیں دیا وینٹی لیٹر انہوں نے اکسیجن اگر نہیں دی انہوں نے داخلہ نہیں دیا تو شوکت خانم لے جاؤ یہ وہی لوگ ہیں جو عرشت شریف کی شہادت والے دن کیک بھی کٹتے رہے اب مریم نواز کی ٹویٹس دیکھیں اس دن عرشت شریف کی شہادت پر انہوں نے کیا کہا تھا زل شاہ کی شہادت پر یہ مزاک اڑاتے رہے عمران خان پر پرچے بلکے کٹ دی تحریک انصاف کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں کیا وہ پاکستان کے اسپطال ان کے لیے بند کر دیں یہ اسپطال شوکت خانم عمران خان انہوں نے بنائے صرف کہ تحریک انصاف کے لوگ جائے وہاں کیوں جائے وہاں یہی کام انہوں نے اس وقت مشرقی پاکستان کے لوگ گوشتر بنگل ادھر تم ادھر ہم آج وہ چھتے سال منزلہ بحری جہاز بنا کر حج پر اپنے لوگ بھیجتے ہیں اور ان کے حاجی نہیں پوری ہوتے جس ٹکے کا وسکی کے نشے میں افسران کا مزاک اڑاتے ہیں وہی اس ٹکے کی چوٹ نہیں سہیں سکتے جس بنگالی کو ناٹا کہتے ہیں آج ناٹا ان کے اوپر چڑ گیا ہے معاشی اعتبار سے نفتوں کے بیچ ایسے انہوں نے بوئی وہ تلاور درخت بنتے جا رہے ہیں دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے اپنے بچوں کو چار کرسیاں اور پتھر کی عمارتوں کے چکر میں چار گاڑیوں کے شیشے توڑنے پر جو اس کیس میں اس کا والد ہے ہی نہیں یہ آباد فاروق وہ جو ویڈیو دکھاتے ہیں وہ جیل بھرو تحریک کی ویڈیوز ہیں پرانی اس بچے کے نام پر کہتے ہیں جی لاش پر سیاست کرتے ہیں میاں آباد فاروق کوئی دشت گرد ہے کوئی جاسوس ہے ایک سیاسی کہہ دی گلو بٹ نے اس سے زیادہ گاڑیاں توڑی ہیں آپ اسے نکال اس کی بیٹے کا جنازہ جگہ جگہ ناکے گرفتاریاں ہزاروں لوگ جنازے میں پھر بھی آگئے پیسے ہمیں جنازوں میں شرکت کرنے کی عادت تو ہے لیکن نماز جنازہ فیصلہ ضرور کرتا ہے حق پر کوئی ہونا یہ بات ساتھ جائے بچے کا جنازہ دیکھیں اب کفن سے اس کا جو مو سرک بارہ ہے یہ اتفاق نہیں ایسی عرشد شریف کی بھی ایک تصویر جو انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی کوئی گولیاں کھاتا ہے کوئی وسکی پیتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ قاتل ہمیشہ کون میں رہتا ہے میں نے جیل میں پڑھایا خطرناک قیدیوں کو یقین کریں اور بڑے بڑے قیدیوں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے ان سے پوچھا کبھی شرمندگی ہوتی اور نے کہا یہ راتوں کو نیند نہیں آتی یہ آپ ایراک افغانستان سے آئیو امریکی فوجیوں کا حال دیکھیں ان کی ڈاکومنٹریز چیک کریں دیکھیں ابھی دو دن پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی چہری کے نام سے دیکھیں ذرا چیک کریں اصلی واقعات میں بنی کیا انجام ہوتا ہے یہی انجام ان لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا اس وجہ سے مظلوم اگر صبر کر لیتا ہے انہوں نے کوشش کیے کہ نہ ہیتے سیاسی قیدی کو دشتگرد بنا کے پوری دنیا کے سامنے پہ جنازے میں جنازہ پڑھنے والے کی جب وہ امام کی کرت ہو رہی تھی لوگوں کی سسکیاں اور آہیں بتا رہی تھی کہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا یہ ماسک پہن کے لوگوں کے موبائل چھین تے رہے اتنا خوف اور ڈر پھلایا لوگ سرگوشیاں کر لیکن اس کے بعد پھر نارے بھی جو ہوئے وہ بھی سن لیں تاریخ گواہ ہے دیکھیں پاکستان نے ایسی صفحہ کانا اور ظلم اور بربریت والا دور اور راج کبھی نہیں دیکھا بے شک لوگ کہتے رہے میں نہیں مانتا محصوم بچوں اور عوام سے لڑ کر کسی کو اس طرح قبر میں آپ کو کیا ملے گا کیا ہے اس حکومت آپ کو یاد ہوگا ماضی میں فیرون اس طرح کرتا رہا اس نے کتنے بچے مارے پھر یزید نے کتنے بچے مارے دونوں نہیں بچے مولوی غیرت جگانے کی کوشش کرتا رہا لوگوں کی پہلے آنسووں سے پھر اپنے الفاظ سے پھر اپنی دعاوں سے بھی اس نے خوشی بھی ہوئی ایسے لوگوں کو دیکھ کے جہاں اتنے اتنے بڑے مفتی ہانے مفتی جنہیں پانچ مقابلہ حسن کی دو شیزائے نظر آ جاتی ہیں یہ ننہ پھول نظر نہیں آتا انہیں جیوں کے سیٹ کی گرفتاری نظر آ جاتی ہے یہ بالکل اسی طرح اس طرح منگول کھوپڑیوں کے مینار لگا رہے تھے یہ سوئی کے نکے سے اونٹ کیا سے گزارا ہے آج جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے یہ سپریم کورٹ اس پر کیا اپنے انہوں نے سرکس چلائی ہوئی شیخ شیر ستر کی دہائی میں سیاست میں آیا آٹھ دفعہ وزیر بننا ستنہ دفعہ گرفتار ہوا عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا ساڑھے تین سال وہ عثمان ڈار وزیرا ففا کی پتہ نہیں ہے کدھر صداقہ واسی ام این اے پتہ نہیں ہے کدھر ہیں عمران ریاض ملکی صحافت کا سب سے بڑا نام آج ایک سو بتے زن ہو گئے ہیں کوئی پتہ نہیں کدھر ہیں ذرا سوچیں کہ یہ حالات پاکستان کے بڑے شہروں کے بڑے لوگوں کے ساتھ تو جو وزیرستان اور بلوچستان میں عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا وہ کیا ہوتا ہوگا یہ بنگلہ دیش کا تو کچھ بھی نہیں جو اب ہو رہا ہے یہ جو کیسس بنائے جاتے ہیں اس کی حالت یہ نسابی کتابیں ان کے پاس ختم ہیں کیونکہ سارا کاغذ تو پولیس پرچوں میں استعمال کر رہی ہے ابھی شیری مزاری کا دیکھیں ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں دوزار چودہ کا دھرنے کا کیس نے نکالی اسی طرح شیخ رشید کا فروری کا کوئی بلوچستان لس بیلہ میں مقدمہ دار جوا گیا وہاں سے پولیس متحر ہے کوئی اب گیرفتاری انہوں نے کی ساری ریاستی مشینری لگا کر انہوں نے چھاپے مارے پولیس ٹویٹ کرتی ہے ہم نے نہیں کیا تفتیفتی ہے تفتیفتی ہے بتا رہا ہے خود اب مقدمے کے مدعی نہیں ملے پنجاب پولیس کو مدعی نہیں ملے مدعی خود کھڑا کرتے ہیں ان کے اپنے نامعلوم مدعی یہ میاں آباد فاروق کے بارے میں بھی یہ نو مئی کا ایک مثال بنانا چاہتے ہیں کسی کو نہیں کہتے چھوڑیں گے انا اور ضد ہے اتنی عرشہ شریف پہ بھی انہوں نے ایسی کیس بنائے مدعی بنائے زمین تانگ کی اسے چھوڑنا پڑا میاں آباد کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے ہم چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے ایک دفعہ بابا بائر آئے خان کے اوپر مقدمات کا دیکھیں ایک امبار عدالتی سسٹم اب لوگوں کو سمجھ جانا شروع ہوا قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں گٹر ہے پاکستان ان کے الفاظ ہیں واقعی گٹر ہی بن گیا ہے یہ کہتے ہیں پروٹوکول نہیں لیتا زیاؤلحق بھی نہیں لیتا تھا یہ ڈرامے چھوڑیں سرکست چھوڑیں اصل کام کریں لگائیں کہ یہ پتا چلے آج میرا ایک بہت بڑا انٹریوی طریقہ انصاف کے ایک روپورشن ہے نماز سے ہوگا وہ بھی ذرا سنیے گا اس میں کیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم نے انہیں غیرت کا ایک سبق دیا ہے ویسے تو ہمارے نامعلوم جو آپ کو پتا ہے جہاں غیرت کرنی ہو وہاں پینٹ رکھتے تھے جہاں لڑنا تھا وہاں لڑتے نہیں جن سے پیار کرنا تھا جو اپنے ہیں انہیں اپنے ڈولے دکھاتے ہیں مسئل دکھاتے ہیں ایسے غیرت مند حکمران آپ کو پتا ہے اپنے ملک کے لیے جو کھڑے ہوں جس طرح جسٹن ٹرودر کھڑا ہے ڈٹ گئے اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے اسے تجارت کی پرواہ نہیں ہے نہ ہو تجارت کسی چیز کی پرواہ نہیں سکھ رہنما پردیب سنگھ کا معاملہ آپ نے سنا ہوا کینیڈا میں گردوارے کے سامنے اسے دو ماسک پہنے نامعلوم ان کے بھی نامعلوم ہیں داستے سے ہٹا گئے اس کے مرنے کے بعد کینیڈا میں بلکہ پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کے مظاہرے ہوئے یہ وہ دباؤ ہے جو بیرون ملک پاکستانی بھی اس وقت امریکہ میں اور اپنی حکومتوں پر ڈال سکتے ہیں ہردیب سنگھ نیجر کے جو قتل کو کینیڈا کے وزیرعظم نے ان کے ایجنٹ ان کی ایجنسیوں نے جوڑا خلستان تحریک سے ہندوستان نے ہندوستان آپ کو پتہ ہے اسے دشتگر سمت ہے تنظیم کو اس کے باوجود کینیڈا میں انہیں مکمل انسانی حقوق حاصل ہے ہندوستان سمجھتا ہے اور کینیڈا نے یہ کہا کہ آپ ہماری سرزمین نہیں استعمال کر سکتے یہ آپ نے ہماری خودمختاری پر حملہ کی ہے اس کے جواب میں ان انلیا نے بیسی میرا کے چیف کو فائر کر دیا اور ابھی وہ جو اور جی ٹونٹی کی کانفرنس میں وزیراعظم نرندرہ موڈی سے صاف صاف بات کی ہندوستان تو انکار کہتا ہے نہیں جی ہمارا نہیں ہے امریکہ کہتا جی ہمیں بلے شدید تحفظات ہیں کنیڈین وزیراعظم کہتا ہے بے شک ہوں آپ کے تحفظات ہم لوگ انسانی حقوق پر جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں ہونے دیں گے ہم انہیں پناہ دیتے ہیں انسانی بنیادوں پر ہندوستان کہتا ہے جی دیشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں اب دیکھیں یہ کافی عرصے سے خالستان کی تحریک تو چل رہی ہے کینیڈا کے اپنے قانون ہے لیکن اس کا کوئی معاملہ ہوتا تو ضرور وہ ہندوستانی ایجنسیوں سے تو بہتر کام کرتا ہے ساری دنیا جانتی ہے لیکن یہاں پر فرق دیکھیں کہ پاکستان میں لاہور پنجاب میں پرمجید سنگھ پنجوار کو دن دہارے لاہور میں گھس کے انہوں نے مارا لیکن مجال ہے پاکستان کی در سے کوئی اتجاج کیا گیا کیونکہ ہندوستان کو پتا ہے جب چاہے ہم سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں یہ عمران خان تو ہے نہیں جو روک لے گا اب میاں آباد فاروق کی شلوار تو جنازے میں پکڑ لیں گے لیکن ان کی آئے ہوئے ایجنٹ نہیں پکڑ سکتے ہیں اس سے پہلے ریمنڈ ڈیویس دن دن آتا پھرتا تھا ان کو پیسے دو بندیں مار رہے ہیں ان کے کیا ہے چاہے سائیوال کا واقعہ ہو مارڈل ٹائن کا واقعہ ہو آخر آباد کا ہو اب یہ جو سولہ ٹھارہ مہینوں میں ہو رہے ہیں اس میں تو اب دنیا میں کتابوں میں پڑھایا جائے گا گستابو نازی تو کچھ بھی نہیں تھے یہ منگول تاتاری تو ویسے ہی شرمندہ ہوں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے ہم سے تو یہ بڑی نسل پیدا ہوئی ابھی تو کینیڈا میں اسٹریلیا میں برطانیہ میں دیکھیں تینوں ممالک میں سکھوں کی بہت بڑی ایک سریعت موجود ہے پارلیمنٹ تک بھی موجود ہے کوئی غیر قانونی کام ہو رہا تھا تو آپ کو پتا ہے یہاں ان ممالک میں قانونی سسٹم ہے ہندوستان اور پاکستان سے تو بہت بہتر سسٹم ہے انویسٹیکیشن ایجنسیہ ہیں وہ انصاف اور قانون کے دائرے میں کام کرتی ہیں اب یہاں ظل شاہ عرشت شریف شہید یا یہ حماد عباد والا واقعہ ہوتا تو قیامت برپا ہو جاتی ان کا تو ابھی سکوٹلینڈ میں ایک سردار اس کو انہوں نے چھ سال سے گرفتار کیا ہوا ہے سکوٹلینڈ نے ان کی زندگی عذاب کی ہوئی ہندوستان کی اب پاکستان میں یا اور دنیا کے ممالک میں یہ کام کر سکتے ہیں کھول کے لیکن مغربی ممالک میں ان کی خود مختاری ہے یہ خود مختار ہے غیرت جانتے ہیں ویسے ہی ہم نے بنائے ہم بڑے غیرت ماند ہیں ہم بڑے غیرت ماند ہیں یہ اتنے غیرت ماند یہ ہمارے آپ نے دیکھے ہوئے چار دفعہ ٹاکرا ہوا چار دفعہ جو ہوا آپ کو پتہ یہ زور ان کا چلتا ہے اپنے ہو پہ جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چھوٹی نسل کا بدماش بنے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں ماں و بہنوں پر آکے اپنا زور دکھاتا ہے یہ وہی وردات ہے پڑا دکھ اور افسوس ہے یقین کریں کل سے جس بندے سے بات یہ لوگ دکھی غم سے نے ڈھال پورا ملک انہوں نے کر دیا ہے لیکن اللہ ان کو انشاءاللہ آپ نہ امید نہ ہو اگلا میرا انٹرویو آپ دیکھئے ایک کا ضرور اپنا خاص کیار رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازہ دیں اللہ حافظ